اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے خط ادم ترجی کی خصوصیات خط ادم ترجی کی خصوصیات میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس پروپٹی ہے اس کی وہ ہے نقشہ خط ادم ترجی نقشہ خط ادم ترجی یہ اس کی فس پروپٹی ہے نقشہ خط ادم ترجی میں کیا ہوتا ہے نقشہ خط ادم ترجی کے اندر یہ خط ادم ترجی یہ کیسی ڈائیگرام ہوتی ہے جس کے اندر بے شمار خط ادم ترجی ہوتا ہے خط ادم ترجی تو یہ ہے کہ ایسا خط جو دو اشیاء ایکس اور وائے کے ان مجموعوں کی وضاحت کرتا ہے جو سارف کو یکسا تسکین دینے والے نقاط کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے جبکہ نقشہ خط ادم ترجی میں کیا ہوتا ہے بے شمار خط ادم ترجی ہوتے ہیں جو تسکین کے مختلف مراحل کو جو ہوتا ہے وہ واضح کرتا ہے اسی ہم کیا کہتے ہیں نقشہ خط ادم ترجی اس طرح ہے بائش ہے اور اس طرح ہے آئی سی وائن آئی سی ٹو آئی سی تھری جو سب سے اوپر والا خط ادم ترجی ہے وہ مجھے تسکین کی سب سے بلند سطح دے اور جو سب سے نیچے والا ہے وہ سب سے کم تسکین کی سطح دے تو آپ یہاں پہ ایک فوٹی فائیو ڈگری کی لائن لے لیں تو اب دیکھیں آپ کے پاس ایکس ون وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو اور یہ بن گیا ایکس تھری اور یہ پوائنٹ بن گیا ای پوائنٹ بی پوائنٹ اور سی اب سب سے زیادہ جو تسکین آپ کو فرام کر رہا ہے وہ سب سے اوپر والا خط ادم ترجی ہے آئی سی تھری اور سب سے کم جو تسکین فرام کر رہا ہے وہ کونس ہے آئی سی وان اور درمیان میں کونس ہے آئی سی ٹو تو یہ نقشہ خط ادم ترجی ہے خط ادم ترجی کے مختلف خطوں کی وضاحت کرتا ہے جو ہمیں تسکین کا لیول فرام کرتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو تسکین فرام کرتا ہے وہ سب سے اوپر والا اور سب سے کم جو تسکین فرام کرتا ہے وہ نیچے والا ہوتا ہے اس کے بعد ہے خط ادم ترجی ہمیشہ بائیں سے دائیں جانب بائیں سے دائیں جانب اوپر سے نیچے گرتا ہے یہ خط ادم ترجی کی پروپٹی ہے سیکنڈ پروپٹی کیا ہے بائیں سے دائیں جانب اوپر سے نیچے گرتا ہے بائیں سے دائیں جانب اوپر سے نیچے گرتا ہے دائیں جانب نیچے کی طرف گرتا ہے یہ رائٹ پوائنٹ ہے اس کے یہ ایک رائٹ پوائنٹ ہے اس خط کے اندر جتنے آپ کے پاس پوائنٹ بنے ہیں جن کی مدد سے خط ادم ترجی بنا ہے وہ سارے کے سارے تسکین کا جو لیول آپ کو فرام کر رہے ہے وہ ایک جیسا فرام کر رہے تھے کیونکہ خط ادم ترجی کی یہ definition ہے کہ یہ X اور Y کے ان مجموعوں کی وضاحت کرتا ہے جو صارف کو یقصا تسکین دینے والے نقاط کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے اس کا مطلب اس میں جتنے پوائنٹ سے یہ خط بنا ہے وہ سارے کے سارے آپ کو تسکین کے جو مراحل فرام کر رہے ہیں تسکین کا جو لیول وہ فرام کر رہے ہیں وہ ایک جیسا کر رہے ہیں اور یہ رائٹ پروپٹی ہے سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے اردگر جتنے رونگ پوائنٹ ہوتے وہ بھی ہمیں ایکسپلین کرنا پڑتے ہیں تو سیم خطے ادم ترجی پروپٹیز کے اندر بھی ایسے ہی ہے ایک رائٹ پوائنٹ ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچھ جو رونگ پوائنٹ بھی جو ہوں گے وہ بھی آپ کو ڈسکس کرنے پڑے گی تو سب سے پہلے پوائنٹ ہے خطے ادم ترجی اگر یہ خطے ادم ترجی بائیں سے دائیں جانب افکی فارم میں ہو اسی سیکنڈ پروپٹی کا ہم کہتے ہیں یہ اے پوائنٹ ہے کدھر لے لیتے ہیں اس کا اے پوائنٹ اے پوائنٹ آپ کے پاس افکی اگر خطے ادم ترجی کیا ہو آپ کا افکی حالت میں ہو اب افکی حالت میں کیسا ہوگا یہ اے پوائنٹ ہے اے پوائنٹ ہے اے پوائنٹ لیتے ہیں اور بی جو ہے وہ گریٹر دن کیا ہے جبکہ خطے ادم ترجی کے اندر ہمارے پاس جو پوائنٹ بنے تھے وہ سارے کے سارے آپ کو جو تسکین کے جو مراحل فرام کر رہے ہیں وہ یقصہ کر رہے ہیں یہ تھا اگر آپ کے پاس خطے ادم ترجی جو ہے وہ افکی حالت میں ہو جائے اور اگر یہی خطے ادم ترجی آپ کے پاس امودی حالت میں ہو اگر خطے ادم ترجی یہ بی پارٹ ہے اس کا اسی بائیں سے دائیں والے کا اگر خطے ادم ترجی آپ کے پاس امودی فارم میں ہو تب کیا سچویشن ہو یہ انڈیفرنس کر گا امودی فارم میں ہے یہ ایکس ہے اور یہ کیا ہے وائش ہے اے پیر بی پیر سی پیر وائی وان وائی ٹو وائی تھری یہ اے پوائنٹ یہ بی پوائنٹ اور یہ سی پوائنٹ اب اس کے اندر جو ہے وہ تسکین کا جو ہے وہ لیول آپ چیک کر لیں اے کم بی اس سے زیادہ اور سی اس سے زیادہ اس کا مطلب اس کے اندر بھی سی پیر سب سے زیادہ اس سے کم بی اور اس سے کم اے تو اس کا مطلب یہ بھی آپ کے پاس خطے عدم ترجی نہیں ہے ایکزیکٹ اس کی وجہ خطے عدم ترجی کے اندر تمام کے جو تسکین کے جو لیول ہوتے وہاپس میں برابر ہوتے اور اس کے بعد ہے سی پوائنٹ ہے آپ کے پاس اگر خطے عدم ترجی بائیں سے دائیں جانب گرنے کی بجائے بائیں سے دائیں جانب چڑ جائے اوپر کی طرف اگر آ جائیے یہ انڈیفرنس کرتے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا آپ کا ہم سپورز کہتے ہیں یہ پوائنٹ آپ کے پاس ایکس ون وائی ون ایکس ٹو وائی ٹو ایکس تری وائی تری اے پوائنٹ تو یہاں پر بھی کیا ہوگا سب سے زیادہ جو مجھے کموڈیٹی پروائیٹ کر رہا ہے وہ بی سی پوائنٹ کر رہا ہے اے اس سے کم بی اس سے کم اور سی یعنی کہ اے کے مقابلے میں بی زیادہ تسکین دے رہا بی کے مقابلے میں سی زیادہ تسکین دے رہا اے پوائنٹ مجھے کم بی اے کے مقابلے میں زیادہ کموڈیٹی پروائیٹ کر رہا اور جو سی ہے وہ بی کے مقابلے میں زیادہ کموڈیٹی پروائیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب میرے آپ تو فیوریبل سی ہو گیا تو یہاں پر بھی آپ کہہ سکتے کہ کنڈیشن کونسی بنے گی c greater than ہے b اور b greater than کیا ہے جبکہ خط ادم ترجی کے اندر کیا ہوتا ہے ان سبھی کے تسکین کا جو لیول ہوتا ہے وہ یقصان ہوتا ہے تو اسی لیے خط ادم ترجی ہمیشہ بائیں سے دائیں جانب گرتا ہے لیکن نہ تو وہ افکی ہوگا نہ ہی وہ امودی ہوگا اور نہ ہی وہ بائیں سے دائیں جانب اوپر کی فالت میں جائے اس کا مطلب ہمیشہ خط ادم ترجی ہوگا تو منفی فارم میں اوپر سے نیچے گرے گا نہ افکی ہوگا نہ مودی اور نہ ہی وہ بائیں سے دائیں جانی پوزٹیف سلوپ کی فارم میں ہوگا آپ کے پاس تو بچو آج کا ہمارا لیکچر یہی تک ہے تو انشاءاللہ کل کو ہم اس کی نیکسٹ جو پروپٹیز ہوگی وہ ڈسکس کرے گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ